سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْعَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے ان کو یونیورس میں، کائنات میں، آفاق میں وَفِي أَنفُسِهِمْ خود ان کی اپنی ذات کے اندر اپنی آیات ہم دکھاتے چلے جائیں گے مطلب یہ ہوا کہ علم جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا کہ اللہ کی آیات اس علم کے ساتھ جو انسان کی نالج ہے کائنات کی بارے میں خود اپنے بارے میں جو انسان کی نالج ہے جیسے جیسے یہ علم بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی آیات کھنتی چلی جائیں گے اور آگے فرما ہے حتیٰ ان سے یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا کہ یہ کلام حق ہے اس کتاب میں الفاظ کی شکل میں جو اللہ کی آیات ہیں ان آیات سے جو اللہ کائنات کے اندر اور تمہاری اپنی ذات میں دکھاتا چلا جائے گا تو انسان کا جتنا علم کائنات کا اور اپنی ذات کا بڑھتا چلا جائے گا وقت کے ساتھ اتنا ہی اللہ کی آیات اور ثابت ہوتی چلی جائیں گی روشن ہوتی چلی جائیں گی کھلتی چلی جائیں گی تو اس علم کا ہونا ضروری ہے اللہ کی ان آیات کو ثابت کرنے کے لیے